موسیقی السلام علیکم و رحمد اللہ و بارکاتہو ویری گوڈ مارننگ آج ویٹ ویلوگ نمبر ٹو ہے ایک مہینے کے بعد یہ دوسرا ویلوگ ہے ویٹ پہ اوپر لازٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو گندم جو تھی اس کو گائے ہوئے ایک مہینہ ہوا تھا اب یہ سیکنڈ منت ہے گندم کا کلراتھی زمین میں کلدر والی زمین میں تو اس کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں کھیتوں میں سامنے امرودوں کے درخت بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہ ہمارا ٹیوول ہے جیسے ہم پانی لگاتے ہیں فصلوں کو یہ ساتھ کماد کی فصل ہے شگر کین اور یہ گندم کی فصل ہے ساری ٹوٹل ماشاءاللہ بہت اچھی گروہ سوئی ہے پراپر تو اس کا آج انیلیسز کریں گے ہم ہمارے ساتھ فیلڈ ایکسپرٹ ہیں محمد ایویس جو کہ اگریکلچر کے گریجویٹ ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے آج جی ایویس آپ نے ایک مہینے کے بعد آپ آئے ہیں تو کیا آپ نے انیلیسز اس کا نکالا ہے جی یہ ایک مہینے کے بعد پسلہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اس کی ہم نے اس کو سپریر کروا دی تھی جتنے بھی کہلیں کہ ایک ٹائپ لانڈ ہے جڑی پوٹیاں تھی آپ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو چکی ہیں اور آپ کو صرف ابھی اس میں گندم ہی نظر آ رہی ہے تو ابھی یہ اپنی بوٹنگ جوائنٹنگ سٹیج سے گزر چکی ہے مطلب جتنے بھی سے تیلر بنانے تھے وہ بنا چکی ہے تو آپ اس کا جو اندر سپائک بننا شروع ہوگا وہ کچھ ہی دنوں بعد سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم تیسری ایڑیشن کریں گے ٹوٹل گندم میں چار ایڑیشن ہوتی ہیں ایک ایڑی ٹائم آف سوئنگ اور ایک پھر ترلنگ سٹیج پہ اور ایک جب یہ سپائک اس میں سے نکلنا اندر سے نکلنا شروع ہوتا ہے جوائنٹنگ سٹیج میں تو اس وقت تو اب یہ اس ٹیج پہ پہنچ چکی ہے اس کو تیسری ایڑیشن نیکس ویک اپلائی کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پر دیکھیں گے کہ اس کو فرٹلائیزر کی فردر ضرورت ہے یا نہیں لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لش گرین فیلڈ نظر آرہا ہے تو اس کو دو دفعہ فرٹلائیزر پھلائی کی ہے ایک ایڑی ٹائم آف جو ہم نے جب یہ فیلڈ پیپریشن اور دوسرا اس کے بعد پس جو ایڑیشن تھی اس کے بعد تو دو جنرل ایڑیشن ہوتی ہیں اور فرٹلائیزر کے ٹائم ہوتے ہیں آپ نیکس دیکھتے ہیں کہ تیسری پانے کے بعد اس کو فرٹلائیزر کی ضرورت نہیں ہے یا ہے تو اپروکسیمیٹلی آپ کتنا اس میں کر رہے ہیں کہ کتنی اس کا جاڑ ہے یا کتنی گندم اس میں سے نکل آئے گی ایک قلعے میں سے ایک جو فارمر کا کھیت ہوتا ہے جو نورمل فیلڈ ہوتا ہے جس میں کوئی سٹریس نہیں ہوتی تو اس میں جو گندم کا جاڑ آتا ہے جو ہارویسٹنگ انڈیکس آتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی پنتالی سے پچاس مان آتا ہے تو یہ ایک کہلنے کے کل راتھی زمین تھی اس میں کوئی بھی اس سے پہلے فصل ہم نے گانے کی کوشش کیا لیکن نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس میں بھی اتنا ہی آئے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ بات دو در آٹھ کی یہی خاصت ہے کہ جتنا سالٹ زیادہ ہوگا اس کی جرمیلیشن اتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو ویگر ملے گا یہ سالٹ کو پسند کرتی ہے ہیلو پائٹ پلائنٹ اس کی گروس ٹائپ ہے ہیلو پائٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ سالٹ کے مجودگی میں اپنی گروس کو کنٹینیوز رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ اراؤنڈ بوٹ پورٹی پائیو سے اب آبی جائے گی اچھا پرس آگے جائیں تو کچھ ہمیں جگہ خالی نظر آرہی ہے وہاں پر پروپر اس کی گروس نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہمیں آپ ذرا انیلسس کر کے بتائیں اس کی کیا وجہ ہے کہ گروس پروپر کیوں نہیں ہوئی جیسے یہ خالی جگہ ہے اس کے اندر گندم بہت کام ہے یہ دیکھیں گروس نہ ہونے کے برابر ہے یہ والی جگہ ہے یہ ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ایریہ یہ بالکل آپ واٹر چینل کے قریب ہے تو واٹر چینل کے قریب ہونے کے ساتھ اس میں نمی جو ہوتی ہے وہ اس کے قریب قریب رہتی ہے جتنی نمی زیادہ ہوگی سالٹ اتنا ہی جو آپ پر آپ طرف آئے گا یعنی کہ اس میں اکومولیٹ ہوگا اور جب سالٹ اوپر آئے گا تو جو بھی پلانٹ ہوگا وہ اس کی کیا ہو جائے گی ڈیس ہو جائے گی تو یہ جو بارا ایریہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک تو سپرے کرواہی ہوئی ہے جتنے بھی اس میں اوفٹائی پلانٹ تھے جائی بغیرہ تھی تو وہ بلکل ابھی ختم ہو چکا ہے آپ کو یہیلش کلن میں نظر آرہا ہے اور دوسرا ایڈی ٹائم آف سوئنگ اس جو ایریہ تھا اس میں یہ اس کا لیبلنگ ٹھیک نہیں تھی تو پانی اس میں جمع ہوا تھا تو پانی کے جمع ہونے اور سالٹ کے زیادہ ہونے کے وجہ سے اس ایریہ میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اس کی جریمنیشن ایفیکٹ ہوئی ہے جو یہ والا کورنر ہے تو اس کا کیا حل ہے اس کو اگر مفرض کریں کہ نیکس ٹائم اس طرح ہم کرتے ہیں تو اس طرح یہ چیز نہ ہو جو بھی ہوئی ہے تو اس پر کیا پلائی کرنا چاہیے یا کیا اس کی پرکوشنز کے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے پروپر لیول کروائیں اور پروپر لیول کروانے کے بعد جب آپ نے نیکس اس کی کوئی بھی کروپ آپ نے گروہ کروانی ہے تو اس میں جو وطر ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے جو مسچر کنٹینٹ ہے وہ پانی ہے کسی بھی جگہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے کھڑا اسی لئے ہوتا ہے کہ جو اس کے پورز ہوتے ہیں وہ زمین کے بند ہو چکے ہوتے ہیں اور پانی نیچے نہیں جاتا ہے تو اس کے لئے جو فٹلائیر اپلائی کرنے چاہیے وہ آپ کو جیپسم ہونی چاہیے جیپسم زیادہ سے زیادہ پلائی کریں تاکہ جو سالت ہے وہ اس کے ساتھ ریاکٹ کر کے نیچے چلے جائے اور آلٹیمیلی جو بھی اس میں پلانٹ کی گروہت ہے وہ پروپر ہوتا ہے یہ اویس آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو خالی جگہ ہے جہاں پہ گندم کی گروہت نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی پرکاشنز کیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو الحمدللہ ایک مہینے کے بعد جو گندم کی گروہت ہے وہ بہت اچھی ہے اور ہم یہ امیر کر رہے ہیں کہ یہ ففٹی پلس یعنی کہ پچاس مند سے اوپر کا جاڑ دے گی گندم انشاءاللہ تو نیکسٹ جیسے ہی اس کی اب پروپر گروہت ہوتی ہے یا اس کا سٹا نکلتا ہے تو دوبارہ آپ کی پھر دوبارہ نیلسز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کتنا دانہ بڑا ہے یا اس کا ایسٹی میٹڈ جاڑ ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے تو آج کا جو ویلوگ تھا یہی ختم کرتے ہیں تو نیکسٹ ویلوگ میں ہم ملیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے ہم اس کا پورا نیلسز اور پھر آپ سے ہم شیئر بھی کریں گے تو موسیقا 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 موسیقا